السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں میرا نام محمد شبیر ہے میرا تعلق کرناٹک سے ہے سوال یہ ہے کہ جو عورتیں تین چار بچے کے بعد اپنا آپریشن کروا لیتی ہے بچہ نہیں ہونے کے لیے تو اکثر یہی سنا گیا ہے کہ ان کا حج عمرہ نہیں ہوتا ہے اس کے کیا حقیقت ہے اس بارے میں ذرا وضاحت کیجئے صحیح حدیث سے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کرنا ان کا کہنا ہے کہ جو عورتیں تین چار بچوں کے بعد آپریشن کرا لیتی ہیں یعنی وہ بچے اس کے بعد پیدا نہیں کرنا چاہتی ہیں تو ان کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے ایسا کہیں انہوں نے سنا ہے تو دیکھیں ہماری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے آپریشن کرا لیا تو اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوا قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی نص اور ایسی کوئی بات ملنا تو بہت بائد ہے کیونکہ اللہ کی نبیس ہم کے زمانے میں وہ زمان میں آپریشن ہوتا بھی نہیں تھا تو ایسی کوئی قرآنی آیت تو ہو نہیں سکتی حدیث ہو نہیں سکتی اور رہی بات دیگر احادیث آیا سے استلال کی تو ایسی کوئی بات اہل علم نے کہی ہو میرے علم میں میری معلومات میں نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا البتہ یہ ایک الگ بات ہو سکتی کہ کسی عورت کا ایسا کرنا یا کسی شہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں